اگر نظر دڑائی جائے کہ دوزر پندرہ سے لے کے دوزر سترہ تک سری لنکا کے ساتھ تین سیریز ہیں اس میں اور ساؤتھ فریقہ کو بھی انڈیا میں ہرائیا ہوم میں ہرائیا نیوزیلینڈ کو انگلینڈ کو بھی ہوم میں بنگلہ دش کو بھی اور اسٹریلیا کو بھی صرف اوے جو سیریز ہیں وہ دو سی لنکا میں اور ایک ویسٹن ڈیز میں تو اب جانا ہے انڈیا نے ساؤتھ فریقہ تو میرے خیال میں تو ریل ٹیسٹ تب کیونکہ اوے میں ایک دو سیریز کھیل چکے ہیں سی لنکا کے خلاف ایک ویسٹن ڈیز کے خلاف نسبتاً کمزور ٹیمز ہیں تو اوے باقی ٹیمز سٹرونگ ہے ان کو ہرائیا لیکن ہوم میں ہرائیا تو ابھی جائیں گی یہ انڈیا ساؤتھ فریقہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ریل ٹیسٹ تب ہوگا یہ انڈیا کا جو ریکارڈ ہے نو سیریز کا نو پہ ہی رکے گا یا کچھ چانس ہے کہ یہ دس تک بھی جا سکتا ہے دیکھئے جس طرح انڈیا کی ٹیم کلک کر رہی ہے جس طرح ان کی بیٹنگ ہے ان کی بیٹنگ میں بڑی ڈیپھ ہے ان کی بالنگ میں بھی بڑی جان آگئی ہے جو فاسٹ بالرز ہیں جو سپنرز ہیں وہ بھی اچھی بولنگ کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ جو پلاس پوائنٹ ہے انڈیا کا وہ ان کی بیٹنگ لائن اپ ہے ان کے شروع کے جو پانچھے بیٹس میں نے ریزوان انڈیا انڈیا کو شکست دینا تو تقریباً ناممکن سا لگتا ہے نا کہ کوئی ٹیم انڈیا کو انڈیا میں شکست دے دے گی تو میں سمجھتا ہوں پہلے میں اس پہ بات کروں گا جو ورسل سلنکا سیریز ہوئی ہے اور جو انڈیا نے سیریز جیتی اور ایک نئی تاریخ رقم کی ہے along with australia نو ٹیسٹ سیریز جیتنے والی بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے بڑے honor کی بات ہے انڈیا کے لیے انڈیا کرکٹرز کے لیے کہ نو ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ انڈیا کی ٹیم جیتنے میں کامیاب ہو گئی ہے اس میں کی رول کس کا تھا ویرات کولی چھے ڈبل سنچریز مطلب وہ تو آؤٹ نہیں ہوتا نا وہ تو ابھی میں اس پہ آوں گا جو ساؤت افریقہ کے آپ نے بات کی ویرات کولی اور پھر اس کے بعد وجے اس کے بعد روہت شرمہ راہنے ملدہ شیہ کردامن پجارہ ان کے جو پاچھے جو تدائی بیٹسمن ہیں بہت بڑے ورلڈ کلاس بیٹسمن ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو سٹرانگ لنک ہے انڈینز کا وہ ان کی بیٹنگ لائن اپ ہے بالنگ بھی ان کی اچھی ہے فاسٹ بالرز بینرز بھی ان کے پاس اچھے تو اوورال انڈیا کی ٹیم میں ایک اچھی ایک بیلنس ٹیم بن گئی ہے اب اس ٹیم نے ورسل سلنکا اس نے جیت رہا ہی تھا اب نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہاں پہ چندی مل کا جادو یا کسی اور کا جادو نہیں چلے گا وہاں پہ پرفارمنسی بولے گی اور انڈین کی جو پرفارمنس دی دیکھیں نا انڈیا نے آخری میچ میں بھی جو پرفارمنس دی انڈیا کی دونوں انڈنگز میں پوری ٹیم آؤٹ نہیں کر سکی ہے سلنکا بولرز سلنکا کے بولرز نے دونوں انڈنگز میں پہلی انڈنگز میں انہوں نے سات آؤٹ کیے دونوں انڈنگز میں دوسری انڈنگز میں پانچ آؤٹ کیے تو میں یہ سمجھتا ہوں دیٹ شوز کے انڈیا کی بیٹنگ کتنی سٹرونگ ہے اور ورات کولی ٹرمنڈس فارم میں ہے اور اس نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے میں کرکٹنگ اینگل سے بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو فوکس کر رہا ہے وہ ریسٹ دے رہا ہے اس کو بھی معلوم ہے مجھے معلوم ہے آپ کو معلوم ہے جو کرکٹ لورز ہیں انہیں معلوم ہے کہ اگر پاکستان ورسلی نیوزی لینڈ سیریز ہوگی تو اس میں پاکستان ٹیم کا امتحان ہوگا تو جو انڈیا ورسلی ساؤت افریقہ سیریز ہوگی وہ بڑا کڑا امتحان ہوگا انڈین ٹیم کا جو آپ نے بات کیا کہ یہ نو تیسریز جیتے ہیں کیا دس بھی جیت پائیں گے یا نہیں جیت پائیں گے یہ ایک سوالیہ نشان ہے کیونکہ ساؤت افریقہ کو ساؤت افریقہ میں ہرانا بڑا مشکل ہے ڈیویلیرز بھی واپس آ رہے ہیں ڈیل سٹین بھی واپس آ رہے ہیں تو ان کی ٹیم بھی بڑی سٹرانگ بڑی بیلنس ٹیم ہے اور اپنی پچیس پر وہ لوگ بھی بڑی مشکل سے کوئی مچ ہاتھ گئے ہیں